اسلام علیکم پروگرام میرا پاکستان میں خوش آمدید آج جو ہمارے مہمان ہمارے پروگرام میں موجود ہیں وہ کسی بھی تعریف کے محتاج نہیں وہ ماشاءاللہ سے اربل میڈیسن میں پی ایج ڈی ہیں یو ایس اے سے اکبری رسالہ جو کہ پاکستان کا ایک مشہور ترین رسالہ ہے اس کے ایڈیٹر ہیں دو سو چالیس سے زائد کتابیں لکھ چکے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے اور کوئی نہیں مشہور ترین پاکستان کے اور پوری دنیا میں مشہور حکیم صاحب حکیم محمد تاریخ صاحب اسلام علیکم سر سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ محمد تاریخ جو ایک عام بچہ تھا وہ شیخ الوظائف حکیم محمد تاریخ کیسے بنا آپ کا سوال بہت اچھا بنیادوں کو جھانکنے سے ہی عمارتوں کا پتہ چلتا ہے اس میں میں چاہوں میرا خیال ہے کہ اس کی بنیاد سب سے پہلے دعائیں اور دوسرا دن رات گھر کا ماحول یہ ملا کہ میں نے کتابیں پڑھنی ہے یعنی جن دنوں میں مجھے ایڈی ملتی تھی بچہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ایڈی والا بتنا کتنا ہوتا ہے ان دنوں میں میں کتابیں خریدتا تھا میں نے ڈھائی روپے کی ایڈی ملی تھی مجھے تو میں نے ڈھائی روپے کی دو روپے پچاس ویسے کی وہ کتاب خریدی آج بھی اس پر میں نے ڈیٹ لکھی ہوئی اور میں جو کتاب پوری پڑھتا تھا اس پر لکھتا تھا سب سے پہلے محض اللہ کا فضل دعائیں اور تن رات کوشش مجھے یاد نہیں آج تک میں نے کوئی گیم کی ہو یا کچھ کھیلا ہو بس میری کتابیں ہی زندہ تھا یاد بہت فریقنٹلی چلتے رہے سب سے زیادہ مشکلات یہ پیش آئیں آج جو مشاہدات روحانی اور تجربات میں اللہ کی مخلوق کے لئے پھیلا رہا ہوں آج جو پھیلا رہا ہوں اس مشکلات میں سب سے زیادہ مجھے مشکل یہ پیش آئی کہ جو چیزیں میں آج لوگوں میں عام کر رہا ہوں لوگوں نے وہ بہت زیادہ چھپائیں روحانی ٹوٹ کے طبی ٹوٹ کے مخلوق خدا کی تکلیفوں مسائل و مشکلات کے لئے جو چیزیں کام آ سکتی تھی وہ چھپائیں اور سینئے کا راز بنا کے کمروں میں لے گئیں مجھے ان سے لینے میں تکلیفیں ہوئیں پریشانیاں ہوئیں میں نے سفر کیے پر میں نے عظم کیا کہ میں نہیں چھپاؤں گا اور اللہ کی مخلوق تک عام کرو یہ میری کوشش ہے میں نے کی ہے دعویٰ نہیں آپ کے ٹیپی اور روحانی جو آپ کی جتنی بھی لائف گزری ہے اسی میں گزری ہے آپ اسی کا علم آپ نے سیکھا اور دوسرے تک بانٹا ہمارے پاس بھی کچھ ہمارے دوست ہیں جنہوں نے کچھ سوالات بھیجی ہیں تو میں وہ بھی آپ سے کرنا چاہوں گا تاکہ ان کو فائدہ ہو سکے ایک ہمارے دوست ہیں ان کو بیماری ہے FSGS focal segmental glomerulocyclosis یہ کٹنی کی بیماری ہے ان کا کہنا ہے کہ تین سال سے وہ دعوائی استعمال کر رہے ہیں مجھے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا اور ڈاکٹر کا یہ کہنا ہے کہ ساری عمر آپ کو یہ دعوائی استعمال کرنی پڑھے گی اس دعوائی کے بغیر آپ کا کوئی گزارے نہیں تو ان کا پوچھنے کیا اس کا کوئی علاج حلول میڈیسن میں یا کوئی وظیفہ ہے اس کے لئے میں ہر وہ مریض جس کا تعلق گردے کی کسی مرض ہے چاہے وہ اس کے ڈالیسز ہو رہے ہیں ڈالیسز نہیں ہو رہے ہیں اور گردے کی لاعلاج مرض ہے ان کو ایک ٹوٹکا بتانا چاہوں بڑا کمال ٹوٹکا ہے اکھروٹ ثابت اور سنگ دانا مرگ سنگ دانا مرگ کہتے ہیں مرگی کے پوٹے کے اوپر سے ایک چھلکا اترتا ہے مرگی کو چبہ کرتے ہیں اس کا پوٹا اس کے اوپر سے ایک چھلکا اترتا ہے وہ چھلکا پنساریوں کے پاس آم ہربل سٹور پر مل جاتا ہے اسے سنگ دانا مرگ کہتے ہیں بس یہ دو سستی سی چیزیں ہیں پچاس گرام سنگ دانا مرگ پچاس گرام اکھروٹ ثابت دونوں کو پیس لیں اکھروٹ چھلکا سمیت پیس کے اس کی چوتھائی چمچ یادہ چمچ دن میں تین سے پانچ بار استعمال کریں وہ لا علاج مریض گردے کا پتھی کا ہے ڈائلیسس کا ہے یا ایسا مریض جس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ساری عمر اس کو دوائی کھانی پڑے گی چند دن چند ہفتے استعمال کریں اور ایک وظیفہ ہے یا باسطو یا فتحو ہر نماز کے بعد ایک تصویح اولا کر درود پاک تین بار یا باسطو یا فتحو اور سارا دن کھلا پڑے انشاءاللہ فائدہ ہو اگلا سوال ہمارے پاس ہے کہ جیسے آج کے سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹری جاتے ہیں لیکن سٹڈیز سے پریشان ہے کنسسٹنسی کیسے آئے دل لگا کر کیسے روز پڑھا جائیں اور فیل نہ ہو پاس ہو جائیں اس کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے جی میں ایک احتیاط پہلے وظیفہ بعد میں سب سے پہلی احتیاط یہ ہے کہ جن دنوں میں موبائل میڈیا یہ سوشل میڈیا کی کہانی نہیں تھی طالبین ڈاکٹر عبدالخدیر خان جیسی ہستیاں بنتی تھی آج بھی ہیں لیکن اپنا وقت جب یہاں لگے گا پھر وہ تعلیم کی طرف اور کتابوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی میں چاہوں گا میرے جتنے بھی ملک اور قوم اور وطن کے جوان ہیں ان سے درخواست ہے کہ اپنا وقت زیادہ سے زیادہ اپنی کتابوں سلیبس اپنی تدریسی اور تعلیمی توجہات میں اور دوسرا یا حسیب ہو گیارہ سو دفعہ صرف تین دن پڑھنا ہے گیارہ سو دفعہ اول آخر گیارہ دفعہ دوشیہ اور ہر نماز کے بعد ایک تصویر پہ مسلسل پڑھتے رہے بے شمار لوگوں کو بتایا فرسٹ آئے پوزیشنلی کمال چیز ہے یا حسیب ہو میرے اللہ کا مبارک نام ہے اور بہت مبارک نام ہے یہ پڑھیں مسلسل اس کو معمول پڑھا ہے جی حکیم صاحب ایکول ہمارے دوست کا میسیج آیا ہے اس نے بولا ہے کہ جو لوگ آؤٹ آف کنٹری جانا چاہتے ہیں جی اور ویزا بار بار ریجیکٹ ہو رہا ہے ان کے لئے کوئی وظیفہ بتائیے یا فتاہو ان کے لئے بہترین وظیفہ ہے یا فتاہو یا فتاہو اور اگر یہ دونوں یا باستو یا فتاہو پھر تو کمال ہو جائے گا اول آخر تین بار درود پا ہر نماز کے بعد ایک تصویح یا فتاہو دوب کے توجہ سے دھیان سے اور سارا دن کھلا پڑھیں اور پڑھیں ایسے جیسے کوئی پاگل اور دیوانہ ہوتا ہے اور ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں خواتین کے مجبوری کے ایام ہیں ہر حالت میں پڑھ سکتے ہیں یا باستو یا فتاہو جلدی نہ کریں یہ وہ اللہ جللہ شانوں کا مبارک نام ہے جس میں کمال ہے تاثیر ہے طاقت ہے اور عروج ہے اور منزلوں کی آسانی ہے اور منزل مراد کا ملنا انشاءاللہ اچھا حکیم صاحب میرا ایک سوال تھا میرے ذہن میں سوال آنا تھا کہ جتنے وظیفے بتایا جاتے ہیں تو یہ وظیفے پہلے علماء کرام یا جتنے بھی جو پریکٹسنگ مسلم سائٹی کے وہ سارے اس کو پہلے اپلائے کرتے ہیں یا یہ حدیث سے لیے جاتے ہیں کیونکہ آج کل تقریبہ ہر چیز کے لئے وظیفہ موجود ہے علماء کرام ہر چیز کے لئے وظیفہ بتا دیتے ہیں تو یہ وظائف آتے کہاں سے ہیں انہوں نے خود پریکٹس کی ہوتے ہیں خود لوگ کو بتائے ہوتے ہیں ان سے پوچھا ہوتا ہے یا کہاں سے جتنے بھی وظائف ہیں ان کا سب سے پہلا جو ذریعہ ہے سورس ہے وہ قرآن ہے دوسرا ذریعہ میرے آقا کملی والے کا فرمان حدیث ہے تیسرا ذریعہ صحابہ کرام اہلِ بیت اولیاء صلحہ اللہ کے نیک ولیوں کے تجربات اور مشاہدات میرا جو سب سے پہلا ذریعہ ہے وہ قرآن ہے پھر حدیث ہے اور پھر یہی سورس ہے میں انہی ذرائع کو سامنے رکھ کے لوگوں کو وظائف تسبیحات بتاتا ہوں اور بہت فائدہ ہوتا ہے آپ پر ان کا فیڈ بیک بھی لیتے ہیں لوگوں سے حد سے زیادہ اتنا زیادہ کہ آپ گمان نہیں کر سکتے یاد رکھئے گا قرآن کا وظیفہ حدیث کا وظیفہ وہی ہے قیامت تک وہی کی برکات رہیں گی انسان جتنا خطاکار گناہگار ہو جائیں وہی وہی ہے اور وہی اپنی تاثیر رکھے گی حکیم صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ہربل میڈیسن میں ایڈز ہو گیا کینسر ہو گیا شگر اس طرح کی بیماریہ جن کا بھی علاج موجود نہیں ہے کیا ہربل میڈیسن میں ان کا علاج ہے ہربل میڈیسن میں ان کا علاج تھا اور ہے آج پوری دنیا ہربل میڈیسن کے طرف بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور لیدر چمڑے کے نام پہ چمڑا لیدر کے نام پہ سوتی لباس کاؤٹن کے نام پہ اور ہربل میڈیسن جڑی بوٹیاں جڑی بوٹیوں کے نام پہ آج پوری دنیا اس کی طرف بڑھ رہی ہے اور واپس ہی ہو چکی ہے ٹھیک ہے واپسی ہو چکی ہے پہلے کارپٹ بچاتے تھے اب فرشہ ہے واپسی ہو چکی ہے تو ہم تو ہربل میڈسن کی طرف پہلے سے موجود ہے ہربل میڈسن کے ریزلٹ اور پوری دنیا کے بڑے 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 سائنس دان سر جوڑ کے بیٹھے ہیں جڑی بوٹھے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہے علاج تھا ہم بھولے تھے ہے اور ہوگا اور اسی میں ہوگا اور ایک مقول ہے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ اہل بیت کے بڑے شہنشاہ بہت بڑی ہستی ان کا فرمان ہے جس ملک میں پیدا ہوئے جس خطے میں پیدا ہوئے اسی خطے کی جڑی بوٹی میں تمہارا علاج موجود ہے جی اور سوال کوئی ملکہ علاج ابھی ان کا دریافت نہیں ہوا ہے مغیر آپ کہتے ہیں کہ ہے ضرور ان کا علاج ہو چکا ہے دریافت ہو چکا ہے دریافت ان سب ہر قسم کی بیماری کا بہت زیادہ ہو چکا ہے اور تھا پہلے سے تھا طب کی ساری کتابوں میں اس کا علاج موجود ہے اور کامیاب ہے دیکھیں میں ہوں ایک حکیم میرے پاس وہ مریض آئے گا جو ہر طرف سے تھکا ہوا آئے گا اچھا میں نہیں کہا تھا کہ میں بہت بڑا موالج ہوں لیکن وہی مریض آئے گا جو ہر طرف سے تھکا ہوا ہوگا وہ کہیں گا کسی پیر کسی عامل یا مریض حکیم کے پاس جا کر دیکھیں تو علاج تھا پہلے سے تھا میں نے دریافت نہیں کیا صدیوں پہلے موجود ہیں ہزاروں سال پہلے موجود ہیں مثلا ہماری ایک دوا ہے جواری سے جالی نوس طب کی مشہور دوا ہے ہمدر کشتی اجمل اشرف دوا خانی کی مل جاتی ہے اس کو ساڑھے چار ہزار سال ہو گئے ہیں صرف اس فارمولے کو ساڑھے چار ہزار حکیم جالی نوس کو ساڑھے چار ہزار سال ہو گئے ہیں اسکلی بوس جو میت کا بہت بڑا بابا تھا اس کو ساڑھے چار ہزار سال ہو گئے آج بھی ساڑھے چار ہزار سال سے آج تک جوارش جارنڈوس کے تین سو ستر فیدے ہیں تو علاج تھا ہے اچھا ہم آئے پاس ایک اور سوال آیا ہے اس میں یہ کہ دوست کہہ رہے ہیں مالے کے پچھلے تین سالوں سے جو بھی کام کر رہا ہوں نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ مکروز ہو گیا ہوں بہت صبر کیا ہے مگر اب افسردگی ہونے لگی ہے جن کا کرز دینا ہے ان کی باتیں سننی پڑتی ہیں اور کوئی کام نہیں ہو رہا پریشانی اور ناکامیاں اور کرز ہی بڑھ رہے ہیں پلیز کوئی وظیفہ یا عمل بتائیے جس سے میرا کرز ختم ہو سکے اور رزق بڑھ سکے سب سے پہلے تو کوشش کریں سوت سے بچیں سوت کبھی بھی زندگی میں سکھ چین رہت کا ذریعہ نہیں ہے وہ کوئی بھی سورس ہے کوئی بھی ذریعہ ہے سوت ایک درخواست ہے دوسری ایک عمل ہے اگر یہ گیارہ جمعہ کر لیں جمعہ کے بعد یعنی جمعہ کے دن اصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب تک اصر کی نماز مجبوراں گھر میں پڑھ سکتے ہیں پڑھی ہے اگر تو وہیں اور مسجد میں پڑھی ہے تو وہیں خواتین بھی کر سکتی ہیں بھرگتی ہیں اصر سے لے کر مغرب تک صرف آیتا کرسی پڑھنی ہے اور خوب گڑ گڑا کے بیکاری بن کے گیارہ جمعہ نہیں گزرتے فیصلے ہو جاتے ہیں کرس ختم پریشانیہ ختم مسائل حل اور اس کے علاوہ سارا دن آیت القرصی کی پہلی آیت اللہ لا الہ اللہ هو الحیو القیوم کیونکہ اس میں اللہ کے دو نام ہیں الحیو القیوم اور یہ کھلا پڑھیں اور بہت زیادہ پڑھیں آیت القرصی کی پہلی آیت بہت زیادہ پڑھیں اور جمعہ کے دن اصر سے مغرب صرف آیت القرصی پڑھیں اور جس وقت موزن ازان دے ازان کی آواز کانوں میں پڑھیں سجدے میں گر جائیں فوراں ازان کے بعد سجدے میں گر جائیں اور اللہ سے خوب گڑ گڑا کے دعا انشاءاللہ ایک دوست کا میسیج ہمیں آیا ہے اس کا کہنا ہے کہ حکیم صاحب میں کسی کو پسند کرتا ہوں اور وہ بھی مجھے پسند کرتے ہیں ان کے گھر والے بھی راضی ہیں ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں مگر میری والدہ کیونکہ میری والدہ اس لیے منع کر رہی ہیں کہ وہ ہمارے ذات کے نہیں ہیں تو برائی مربانی مجھے کوئی وظیفہ بتائیے جسے میری والدہ بھی راضی ہو جائے اور ہم نکاح کر سکیں میں آج کی نسل کو ایک پیغام دوں گا ماں باپ کی دعاوں کے ساتھ گھر ہستے اور بستے ہیں کبھی ماں باپ کی اگر دعائیں نہ ہوں کتنی پسند ہو جائے میں نے اس پسند کو ہمیشہ ناپسند دیکھا ہے چند ہی دنوں کے بعد جھگڑے لڑائیاں پریشانیاں مسائل مشکلات ہرڈلز ہمیشہ جو رزق اہا کہو رشوت کا یا سوٹ کا چینہ جبتی کا جس میں اہا شامل ہو اور جس رخصتی میں اہا شامل ہو بیٹا کوئی بات نہیں مجبوراً کر لو تھے ٹھیک ہے امہ کی اہا اببہ کی اہا شامل ہو اس اہا میں کبھی سک نہیں ہوتا اس اہا میں کبھی چین نہیں ہوتا حکیم صاحب میرے ایک سوال یہ ہے کہ اگرچہ ذات کی وجہ سے ملک کی چکو منع کیا جائے ملکہ لڑکی ٹھیک ہے اسلام پہ مکمل ٹھیک ہے اس نمازے پڑھتی ہیں اور نیک ہے لڑکا بھی ٹھیک ہے ملکہ والدین سب اس لئے نہیں کر رہے کہ وہ ہمارے ذات کے نہیں ہیں ذات پات کی وجہ سے ملکہ کیا جائے تو یہ غلط نہیں اسلام کے مطابق میرے خیال میں یہ اگر ہم واقع والدین کو دے دیں تو اچھی بات نہیں ہے بلکل بہتر ہے پہلے دن پنگوڑے میں ماں لے کے بچے کے خواب دیکھتی ہے میرے بچہ ہوگا اس کے بچے ہوں گے اس کی شادی کروں گی اس کا یوں ہوگا یوں ہوگا وہ ماں اگر فیصلہ کر دے اور کہہ دے بیٹا یہاں شادی کر لے اور بیٹا کہیں اماں ٹھیک ہے میرا دل نہیں چاہ رہا اماں تیرے لئے کر رہا ہوں یقین جانی ہے کائنات کا سب سے عظیم انسان ہے اور میں نے اسی کو عزت ترقیہ دیکھی ایک دوست ہے ہمارے انہوں نے کوئٹا سے کیا میسیج وہ کہہ رہے کہ حکیم صاحب میرے بال بہت گر رہے ہیں تقریبا ہر ٹوٹکا عظمار چکا ہوں مگر کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے برائے مہربانی مجھے کوئی وظیفہ یا کوئی ٹوٹکا بتا دیجئے آپ سوشل میڈیا اور خاص طرح موبیل نیٹ یا ٹی وی کے نقصانات خود ٹی وی میں دیکھیں موبیل میں دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جتنا دیر موبیل پہ بندہ لگا ہوا ہے سر کے بال ضرور گریں گے جہاں اور نقصانات ہیں اور فاس فوٹ ایسے جس کو ہم فاس فوٹ جنک فوٹ کہتے ہیں بیکری کی گزائیں تو جب ہی ہم کھائیں گے تو بال کیوں نہ گریں گے ایک تو اپنی گزاؤں کو سادہ کریں اور بالکل سادہ اور پھل کھائیں موسم کا وہ بہت جی بھر کے جو سب سے سستہ ہو سبزیاں کھائیں پھل کھائیں اور ایک چیز میں لگانے کی بتاتا ہوں یہ بادام کا تیل روغن بادام اور کوکونٹ آئیل گری کا تیل یہ دونوں ہم وزن ملا لیں اور ہوں خالص ہم وزن ملا کے ہلک ہلکا سر پہ مساج کریں اور اگر اسی تیل پہ صورت واللائل صورت ہے واللائل گیارہ بار اوالا کر گیارہ دفعہ دروشی پڑھنیں اس تیل پہ اور اس کو چند دن چند ہفتے لگائیں بہت فائدہ بڑھیں انشاءاللہ حکیم صاحب میں یہ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج کل ہر کوئی پی ہو یا کوئی حکیم ہو وہ کہتا ہے کہ آپ یہ عمل کر لیں ہم کیسے جانیں گے کہ یہ جو بندہ ہمیں بتا رہا ہے کوئی بات وہ حقیقت میں صحیح ہے یا وہ آمیل یا پیر صحیح ہے یا وہ جانی ہے سب سے پہلے میار قرآن ہے پھر حرس کی پھر حدیث ہے میرے آقا کا فرما اور میرے اللہ کا فرما پھر محدثین محققین کے تجربات ہیں دیکھیں بتانے والا اگر دو نمبر ہے لیکن جو بتایا وہ ایک نمبر ہے اللہ کا نام تاثیر رکھتا ہے اور اثر کر کے رہتا ہے اور اللہ کے نام میں طاقت ہے باقی آپ یہ کہیں کہ کسی کے بارے میں بتاؤں کہ وہ ایک نمبر ہے یا دو نمبر ہے میں تو پہلے اپنے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا فیصلہ نہیں کر سکتا میرے درس میں ہر لیکچر میں ایک بات کہتا ہوں کہ لوگوں اپنے ایک نمبر ہونے کا دعوی دار نہیں ہوں پر میرا میسیج ایک نمبر ہے کیوں اس کی نسبت قرآن اور حدیث سے ہے میں کسی کے بارے میں کیا کہہ سکتا آج کے لوگ بہت زیادہ بھٹک ہیں دوسرا یہ کہ آپ کسی کے پاس بھی چلے جائیں گے کوئی مسئلہ کوئی روحانی مسئلہ ہے کوئی طبی مسئلہ ہے وہ آپ کو پتائیں کہ آپ پہ یہ ہو چکا ہے جگہ پہ جھگڑے بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں تو کیا یہ جو لوگ بتاتے ہیں وہ صحیح ہے بتانے اس طرح سے ان کے علم کی مطابق ٹھیک ہوگا شاید میں تو ہر شخص کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں ہر شخص مجھ سے بڑا عامل بھی ہے کامل بھی ہے میں واحد ہوں جو طالب علم اور زندگی کی طالب علم کی منزلیں تہہ کر رہا ہوں کیونکہ طالب علم کی غلطیاں معافی کی جاتی ہیں اس لئے آپ نے آپ کو طالب علم کہتا بھی ہوں ہوں بھی صحیح تو اس لئے طالب علم کو کیا پتا ہو کوئی عامل کیا پتا رہا میں کیسے دعویٰ کر سکتا آپ کے کوئی رول موڈل جس کو آپ نے دیکھ کے جو نا ایک امیجن کیا کہ میں ایسا ہی بندہ چاہتا ہوں میرے والد محترم تھے انہوں نے زندگی میں شرافت ایمان اصوروں کے زندگی فیفٹی ایٹ میں انہوں نے سائیکالوجی میں ماسٹر کیا تھا کراچی یونیورسٹی میں فرماتے تھے اس وقت ہمیں جرمن پڑھاتے تھے اور تعلیم کا میار تھا وہ معالج بھی تھے روحانی جسمانی وہ ذمہ دار بھی تھے وہ تاجر بھی تھے میں نے ان سے بہت کو سیکھا اور اپنے شیخ و مرشد سے پیرو مرشد سے سیکھا دینی تعلیمات میں کس مدرسے سے حاصل کی ہے کسی مدرسے سے نہیں میں نے تو کوئی جنگ پڑھی ہے میرے مرشد نے مجھے درویشی فقیری دی ہے ظاہر کا روپ دھار لیا اللہ اندر بنا دے اندر کے بارے میں دعویٰ نہیں کر سکتا تو یہ آپ نے خود ہی ملے کی سارا کوئی سیکھاتے بھی اپنے مرشد کی رہبری میں اور مرشد وہ تھے جو کہتے تھے کہ ہمارا جو ہے قبلہ اور کعبہ قرآن و حدیث ہے یعنی قبلہ کعبہ سے مراب ہماری سمت ہماری منزل اور آل رسول اصحاب رسول کے فرمان ہیں اس پہ چلتے رہیں گے تو شاید ہم بھی خیر میں رہیں گے انسانیت بھی خیر میں رہیں گے ایک اور سوال ہمارے پاس ہے ایک لیڈی ہے وہ کہنی ہے کہ فیس پر بال اور پمپلز کے لیے کوئی وظیفہ یا ٹوٹکا بتائیے یا خالقوں یا مصوروں یا جمیلوں بہت کمال چیز ہے حسن و جمال کے لیے چیرے کی چھائیوں کے لیے دانوں کے لیے اور داگ دھبوں کے لیے زبردست چیز ہے یا خالقوں یا مصوروں یا جمیلوں یہ ایک تصویح ہر نماز کے بعد اول آخر دین دفعہ اور سارا دن بہت کھلا پڑھیں اور جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی ان دنوں میں بہت کھلا پڑھیں اور چند دن چند ہفتے پڑھیں بہت کمال چیز ہے یا خالقوں یا مصوروں ہر کوئی رزق میں تنگی کے لیے بہت پریشان ہے ہر کوئی جس سے بھی ملو وہ یہی کہتا ہے کہ رزق میں بہت تنگی ہو گئی ہے تو رزق کی کشادی کی کے لیے کوئی وظیفہ بہتر ہی میرے آقا کمالی والی کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رزق تنگ ہے گھر میں تنگی ہے معاملات کی تنگی اور کرائیسس کا آپ کی بارگاہ میں رزق کیا میرے حضور نے ایک ٹوٹکا بتایا اور آج تک میں نے لاکھوں لوگوں کو یہ ٹوٹکا بتایا جس کو بتایا بڑی تاثیر ملی جب بھی گھر میں جائیں گھر میں کوئی ہے یا نہیں ہے سلام کریں اور ایک دفعہ صورت اکولہ واللہ پڑھ لیں بس کچھ ہی عرصے کے بعد حضور نے یہ فرمایا میرے آقا نے کچھ ہی عرصے کے بعد وہ شخص لوٹا ہوں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو اللہ نے اتنا رزق کو شادہ کر دیا ہے کہ پڑوسیوں کو بھی دیتا ہوں لوگوں کو بھی کھلاتا ہوں ایک تو یہ عمل کر لیں گھر میں داخل ہوتے بھی اور دوسرا سارا دن کھلا صورت اخلاص پڑھیں کلو واللہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں بہت زیادہ پڑھیں یہ صورت کلو واللہ کے جہاں اور بہت کمالات ہیں وہاں یہ مقنطی سے طاقتور جو رزق کو کھہتی ہے حکیم صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں انہوں نے بہت فائدہ اٹھایا ہوگا اور جو باتیں بتائی گئی ہیں اس پر عمل بھی کریں گے ہم اس ایک بہترین پروگرام کو بہترین انداز میں اختتام پر پہنچانا چاہیں گے اور میں آپ سے دخواست کروں گا کہ ہم اس کا اختتام دعا کے ساتھ کریں اللہ ہمارے دلوں کو اپنی معرفت اور محبت کے لئے قبول فرما یا اللہ ہمیں کامل ایمان اخلاص عطا فرما ہمارے جذبوں کو سچ کر دیں جو دکھیارے دنیا میں جس کونے میں آمین کہہ رہے ہیں ہماری دعاؤں کے ساتھ اللہ ان کی دعائیں قبول فرما ان کی مشکلیں حل فرما ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ تزلت اور قلت سے نکال دیں صدا بن مانگے عطا فرما جو ہم نے مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما آمین آمین وَصَلَى اللَّهُ عَلَى النَّبِيَ الْكَرِيمِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَإِطْرَتِهِ عَجْمَئِن آمین بِرَحْمَتِكَ آمین